سو دوستو اگر آپ بھی یہاں پر جو ہے great indian festival میں iphone 14 لینے کا سوچ رہے ہو تو کیا یہ آپ کے لیے best option ہے یہ value for money ہے اور یہ worth it ہے اس چیز کی بات کرنے والے دوستو ہم اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آپ لازت تک جرور دیکھے گا سب سے پہلے دوستو اگر ہم یہاں پر بات کرے کہ iphone 13 اور iphone 14 کا تو iphone 14 اور 13 میں دوستو زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے اگر آپ سوچ رہے ہو دوستو iphone 14 لینے کا تو آپ کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے سب کچھ بات کرنے والے دوستو اس ویڈیو میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا آپ کو کون کون سے cards پر کتنے discount ملیں گے ساتھ ہی دوستو اس بار کا جو price ہے وہ price segment کیا ہونے والے ہیں اور دوستو اگر آپ کو iphone 14 ہی لینا ہے تو اس کے لیے best options کب ہوگا اور کس time پر دوستو یہاں پر gift card کا big billion day sale اور great indian sale جو ہے یہاں پر دوستو launch ہوگا سب کچھ بات کریں گے اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آپ last تک ضرور دیکھیں گا سب سے پہلے دوستو اگر ہم بات کریں یہاں پر کی great indian festival کا تو great indian festival پر جو ہے دوستو آپ کو جو iphone 14 کا جو price ہے وہ لگ بھگ آپ کو جو دیکھنے کو مل جاتا ہے دوستو وہ ہے یہاں پر 55 سے لے کر 58000 روپے کے بیج میں ٹھیک ہے تو iphone 14 کا جو price ہے دوستو آپ کو 55000 روپے کے آس پاس پڑ جائے گا اور وہیں پر دوستو اگر آپ اس پر کچھ cards وغیرہ apply کرتے ہو جیسے کہ دوستو اس بار جو ہے آپ hdfc کا access bank کا یا پھر دوستو یہاں پر icic کے cards اگر apply کرتے ہو تو آپ کو 5000 روپے تک کا discount بھی مل سکتے یعنی کہ دوستو آپ 50,000 روپے تک یہاں پر جو ہے iphone 14 کی اور جا سکتے ہو وہیں پر دوستو اگر ہم بات کریں کہ یہ worth it ہے یا نہیں یا پھر ہمیں price segment تھوڑا بڑھا کے اپنا iphone 14 plus کی اور جانا چاہیے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے سب سے پہلے دوستو اگر ہم بات کریں iphone 13 اور 14 کا تو iphone 13 اور iphone 14 میں دوستو آپ کو جو ہے کچھ زیادہ difference دیکھنے کو نہیں ملتا ہے لگ بگ جو similarities ہے سب کچھ سیم ہی ہے وہیں پر بات کریں اگر ہم دوستو iphone 13 اور 14 پلس کا تو 14 پلس میں دوستو جو ہے آپ کو کافی زیادہ difference دیکھنے کو مل جاتا ہے first thing دوستو جو کی ہے battery آپ کو کافی بڑی مل جاتی ہے second thing دوستو کہ آپ کو battery کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر display بھی کافی بڑا iphone 14 پلس میں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ دوستو یہ جو ہے کہ اگر آپ لینا چاہتے تو آپ جو ہے یہاں پر جا سکتے ہو iphone 14 پلس کی طرف وہیں پر دوستو اگر آپ سوچ رہے ہو کیا iphone 14 ہی آپ کو لینا ہے تو آپ لے سکتے ہو وہ بھی کافی اچھا phone ہے کافی value for money ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر اگر آپ بات کریں کی iphone 14 اور iphone 14 پلس میں آپ کو کون سا لینا چاہیے تو iphone 14 پلس میں دوستو آپ iphone 14 پلس کی اور ہی جاؤ کیونکہ iphone 14 پلس آپ کو کافی اچھے segment دیتا ہے کافی اچھے features وغیرہ بھی دیتا ہے ساتھ ہی دوستو کافی اچھی جو یہاں پر جو ہے آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں so hope دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ help پہ ملی ہوگی اگر کچھ بھی help ملی تو چینل کو subscribe کیجے گا and video کو like جرور کیجے گا دوستو and اگر آپ کو کوئی اور question ہے کوئی اور query ہے تو آپ مجھے نیچے comment میں پوچھ سکتے ہو so hope دوستو آپ کو اس ویڈیو سے کچھ help پہ ملی ہوگی اگر help پہ ملی ہے تو چینل کو subscribe and video کو like کیجے گا ملتا اس کوئی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائند جائے بھارت آپ کو دوستو